اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ریلیڈی چینل اوجہ بورڈ جس سے ٹاکنگ بورڈ بھی کہا جاتا ہے یہ بورڈ انسانوں سے اشاروں میں باتیں کرتا ہے یہ بات کرنے والی چیزیں کچھ اور نہیں بلکہ شیاطین ہوتے ہیں جو یا تو اس بورڈ پر کھیلے جانے والی گیمز اٹریکٹ ہو کر اسے کھیلنے والے پر حملہ کرتے ہیں یا اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے پریشان کرتے ہیں یہ لکڑی کا بورڈ پلین الفابیٹس اور زیرو سے نو تک ہنسوں کے ساتھ یس اور نو اور گوڈ بائی جیسے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے یہ دل کی شکل کے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے پر بھی مشتمل ہوتا ہے اسے پلانچی کہتنے ہیں جو بورڈ سے الگ ہوتا ہے اس بورڈ کو ایک گیم کے طور پر کھیلے جاتا ہے اور پلانچی پر انگلی رکھ کر مختلف الفابیٹس پر لے جائے جاتا ہے تاکہ اپنے الفاظ شیاطین تک پہنچائے جا سکیں جواب میں شیاطین بھی پلانچی کے ذریعے جواب دیتے ہیں یہ کھیل یورپ کے بچوں میں کافی مقبول ہے اور ایک چیلنج کے طور پر کھیلے جاتا ہے جسے وہ دنیا کو اپنی بہادری دکھانے کے گھر سے کھیلتے ہیں اور اس کے اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں یہ اثرات بہت برے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے شیاطین اور پدروئے ان پر ہاوی ہو کر غلط کام کرواتی ہیں اور پھر چاہے وہ کسی کا قتل ہی کیوں نہ ہو اس گیم پر ایک مووی بھی آ چکی ہے اوجہ کے نام سے اگر اس بورڈ کی اصل تحریک کو جاننے کی کوشش کی جائے تو اس بورڈ کو قاضی کر گیارہ سو میں چائنہ میں ملتا ہے جو کہ سانگ ڈینسٹی کا دور تھا اس دوران پلانچی سے لکھی جانے والی تقنیق کے ذریعے روحانی علاج کیا جاتا تھا اس کے بعد اس کی موجودگی کا ثبوت انڈیا گریگ اور روم وغیرہ میں بھی ملا جاتا ہے مگر اوجہ بورڈ کو کمرشلی طور پر الیزیا نامی امریکن آدمی نے 1890 میں متعریف کروایا تھا تب اسے روحانی طور سے ہٹ کر ایک گیم کی طرح کھیلے جاتا تھا مگر پہلی جنگ عظیم کے بعد 1914 سے 1918 کے دوران ایک امریکن سپیرچلسٹ پریل کیرل نے اسے دنیا میں مرنے والے لوگوں کی روحوں سے بات کرنے کی دریافت بتایا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد انسانی روحیں انسانوں سے باتیں کر سکتی ہیں اور اس مقصد کے لئے وہ 1886 تک اویجا بورڈ کی طرح کا ایک ہی ٹول اپنے کیمپ میں استعمال کرتے تھے جو واقعی میں کام کرتا تھا کرشن پادریوں کے مطابق یہ شیطانی روحوں سے بات کرنے کا ذریعہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے مگر چند لوگ اس کے حق میں کہتے ہیں کہ وہ انسانی شخصیت میں بہتری کا سبب ہے جس کا روحانی دنیا سے کوئی تعلق نہیں خاص طور پر سائنستان اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ وجہ بھی ہے کیونکہ سائنس کی دنیا ان ایکٹیویٹیز پر بلیو نہیں کرتی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوجہ بورڈ کے ذریعے کچھ پزلز اور پرابلم سالونگ خود با خود اسے کھیلنے والے شخص کی طرف سے ہونے لگتی ہیں مگر اس گیم کو کھیلنے والے لائیو ایونٹس کے ذریعے ثابت کر چکے ہیں کہ اس گیم کو کھیلنے کے بعد وہ اپنے سینسز میں نہیں رہتے بلکہ شاکتانی طاقتیں ان پر حملہ بھی کرتی ہیں لہٰذا یہ حقیقت ہے کوئی مزاق نہیں اگر ہم مذہبی طور پر دیکھیں تو جنات اور اشیاتین کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ بھی کہ وہ انسانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان سے غلط کام بھی کرواتے ہیں لہٰذا ایسی گیم کھیلنا اور اسے مزاق کے طور پر لینا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے یہ کھیل بچوں میں بہت مقبول ہو رہا ہے لہٰذا والدین کو بچوں پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے انہیں وقت دینا چاہیے اور انہیں ایسی چیزوں کی اصلیت بتا کر انہیں دور رکھنا چاہیے دوستو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس طاقت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک جیسی کتاب موجود ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو شیعتین اور اس کے چیلے کسی صورت ہمارے پاس بھٹکنے سے دور رہیں گے ہم سے اور ان کو ہم سے الٹے پاؤں بھاگنا پڑے گا اللہ کے نیک بندوں پر شیعتین حملہ نہیں کرتے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس انفرمیشن کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں موسیقی